اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیادلی اکیڈمی اور آج کی اس ویڈیو کے دن ہم رول آپ ریسپاریٹری پیگمنٹس کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جو ریسپاریشن کی دولان جو پیگمنٹس یوز ہو رہے ہیں ان کا کیا رول ہے وہ کون سے پیگمنٹس ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں تو پیگمنٹ کا بسیکلی مطلب ہوتا ہے کلر گیونگ پارٹیکل جو پارٹیکل کلر دے رہا ہے جو کیمیکل کلر دے رہا ہے اس سے ہم پیگمنٹ کر رہے ہیں ریفنیشن بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک ایسا مالکل جو بلڈ کے اندر آکسجن کی جو کیپسٹی ہے اسے بڑھا سکتا ہے تو بلڈ میں آکسجن کو زیادہ لے کر جانے والا جو مالکل ہے انہوں نے وہاں پر اس کو جو ہے وہ پیگمنٹ کہا ہوا ہے تو دو ترہاں کی پیگمنٹس کہا انہوں نے ہیمو گلومن اور مایو گلومن بلڈ میں جو آکسجن لے کر جائے گا وہ ہیمو گلومن اور جو مسلز میں آکسجن کو لے کر جائے گا وہ ہوگا مایو گلومن all of these are iron bounded proteins which combine readily with oxygen ہیمو گلومن ہو یا مایو گلومن ہو دونوں ہیں آئرن اور پروٹین کے بنے ہوئے مولیکلز ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آکسجن آسانی کے ساتھ کمبائن ہو سکتی ہے ایک بیماری ہوتی جسے تھیلسیمیا کہا جاتا ہے جس کے اندر ہیمو گلومن نہیں بنے گا اب ہیمو گلومن اگر نہیں بنے گا تو ہیمو گلومن کی ناب بننے کی وجہ سے آکسجن بھی ٹرانسپورٹ نہیں ہو پا تھی اب ہم بات کرتے ہیں ہیمو گلومن کے بارے میں جس کو شورٹ میں ایش بی کے ساتھ ظاہر کہہ جاتا ہے تو اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے ہیمو گلومن is the respiratory pigment present in red blood cells of all vertebrates including human beings تمام vertebrates کے اندر جو ہے ہیمو گلومن موجود ہوتا ہے اور ہیمو گلومن ان کے بلڈ میں موجود ہوتا ہے ہیمو گلومن is the conjugated protein molecule یہ conjugated یعنی کہ جڑا ہوا protein کا molecule ہے آئرن کے ساتھ میں the pairs of polypeperin chanisan constituted ہیمو گلومن ہیمو گلومن کے اندر یہ جو ہیں amino acid کی بڑی سی chains ہوتی ہیں جو کہ ہیمو گلومن کو بنا رہی ہے چار جو ہیں چین ہوتی ہیں دو بیٹا چین اور دو الفا چین جو کہ ہیمو گلومن کو بنا رہی ہوتی ہیں each chain bear an iron containing hem group جو بھی chains موجود ہیں ہر chain کے اندر ایک iron containing molecule موجود ہوگا جسے ہم ہیم گروپ کہیں گے each hemoglobin molecule is able to transport for oxygen molecule ہر hemoglobin molecule جو ہوتا ہے وہ for oxygen کو transport کر سکتا ہے تو کیونکہ hemoglobin کے اندر چار جو ہیں وہ iron کے molecules موجود ہیں جن کو ہیم گروپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہیم گروپ میں جو ہوتی ہیں جو oxygen کو جو ہے ایک بائنڈ کرتے ہیں oxygen کو جوڑتے ہیں تو لکھا ہوا ہے that carries oxygen from lungs to the body tissue by farming a loose temporary compound cause oxy hemoglobin تو جب جو oxygen ہوگا وہ hemoglobin کے ساتھ جڑے گا تو ایک عرضی compound بنے گا جسے oxy hemoglobin کہیں گے this temporary compound is dissociates releasing oxygen which enter into the tissue تو یہ جو compound بنا تھا oxy hemoglobin یہ ٹوٹ جائے گا oxygen اس میں سے الگ ہو جائے گی hemoglobin الگ ہو جائے گا اور oxygen ہمارے tissues میں ہمارے cells میں چلی جائے گی hemoglobin bring back carbon dioxide from the tissues back to the lungs اور hemoglobin دوبارہ سے carbon dioxide کو لے کر آئے گا تو oxygen کو دکھایا ہوا ہے red blood cell کے اوپر اور اس red blood cell کے اندر hemoglobin دکھایا ہوا ہے تو hemoglobin کے ساتھ جو ہے یہ جڑ جائے گا اس طرح سے پھر oxygen پھر دوبارہ سے الگ بھی ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے کے بارے میں جس کا نام ہے myoglobin تو بات کا یہ لکھا ہوا ہے myoglobin is a single chain globular protein and smaller than hemoglobin جو hemoglobin تھا ہے اس کے اندر چار چین موجود تھی دو بیٹا دو الفا لیکن جو myoglobin ہے اس کے اندر صرف single chain موجود ہوتی protein کی اور یہ smaller ہوگا کیونکہ وہاں پر چار چین تھی یہاں پر ایک چین ہے it is found in muscles and bind with oxygen more tightly than hemoglobin یہ muscles میں موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ oxygen زیادہ tightly bind ہوتی hemoglobin کے مقام میں it also consists of hem group اس کے اندر بھی hem group موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک hem group موجود ہوتا ہے one hem bind one molecule of oxygen تو اس کے اندر کیونکہ ایک iron کا group موجود ہے وہ ایک ہی oxygen کے ساتھ bind ہو سکتا ہے تو اگر differences کی بات کریں تو وہاں پر hemoglobin چار چین کا یہ ایک چین کا اس کے علاوہ یہ muscles میں ہیں وہ RBC میں ہیں اس کے علاوہ وہ loosely bind کر رہا ہے oxygen کو یہ tightly bind کر رہا oxygen کو اس کے علاوہ hemoglobin کے اندر چار ہیں hem کے group موجود ہیں یہاں ایک hem کا group موجود ہے وہاں چار hem چار oxygen کی ساتھ bind ہو سکتے ہیں وہ یہاں پر ایک hem ایک oxygen کی ساتھ bind ہو سکتا ہے تو یہ جو ہیں ان کے differences ہوں گے تو ڈی ایسٹورنٹس آج کی دیو ہم بسکتا تھا نیکس ٹوئی ہم انشاءاللہ نیکس ٹوپک کو سکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوئی ہم بتاعتا ہم بسکتا کیا رکھیے گا سلام علیکم سلام علیکم دیو